آئرلینڈ کے گینسٹ تیسرے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں سیریز کے فائنل میں بابر آزم نے جس قسم کی بیٹنگ کی ہے نا آپ نورملی بابر آزم سے اس قسم کی بیٹنگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے اتنی اگریسیب بیٹنگ ایک سوٹسیگ سٹرائک ریٹ سے پچھتا رنز بنائے ہیں کیا کوٹ ہے بابر آزم نے اچھا اب سیونٹی فائی رنز بابر آزم نے بنائے اور وہ آؤٹ ہو گئے تو ان سیونٹی فائی رنز کے ساتھ بابر آزم نے ایک اور ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل ریکڈ جو ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے اور انہوں نے یہ ریکڈ لیا ہے بیرات کولی سے فیلال اپنے نام کے اوپر یہ ہے سر موسٹ ففٹی پلس سکورز کا بابر آزم کے اب موسٹ ففٹی پلس سکورز ان کی تعداد ہے تھرٹی نائن بیرات کولی کے جو موسٹ ففٹی پلس سکورز ہیں ان کا نمبر ہے تھرٹی ایٹ بابر آزم ایک جیسے کہتے ہیں چلے یونٹ کر لیں ایک یونٹ اوپر چلے گئے ہیں بیرات کولی سے تیسر نمبر کے اوپر اس لسٹ میں ہیں روہت شرما ان کے تھرٹی فور ہیں اور چوتھے نمبر کے اوپر ہیں اپنے ہر دیل عزیز رزوان بھائی وہ ٹونٹی نائن کے اوپر ہیں دیکھو یہاں پر بھی بابر اور رزوان صاف نظر آ رہے ہیں ادھر روہت اور کولی ادھر بابر اور رزوان اچھا ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں جو ففٹیز ہے نا یہ بھی بڑا زبردست جیسے کہتے ہیں فیکٹ ہے یا ریکڑ ہے بیرات کولی کی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ ففٹیز ہیں بیرات کولی کا نمبر ہے تھرٹی سیمن بابر آزم سیکنڈ نمبر کے اوپر ہے بابر آزم کی نمبر آف ففٹیز ہے تھرٹی سکس ایک ففٹی پیچھے ہیں بابر آزم اچھا بابر آزم کے پاس ابھی چار میچز ہیں بابر آزم ایک تو یہ بھی ریکڈ اپنے نام کر سکتے ہیں انہوں نے دو ففٹیز منائی تو وہ تھرٹی ایٹ کی اوپر چلے جائیں گے یہاں بر بھی ایک یونٹ اوپر یا ایک نمبر اوپر براد کولی سے اچھا ففٹیز میں تیسرے نمبر کے اوپر روحید شرمہ ہے ان کی ٹونٹی نائن ہے اور اس کے بعد چوتھے نمبر کے اوپر محمد رزوان ہے اور رزوان بھائی کی نمبر اوپر ففٹیز ہیں ٹونٹی ایٹ تو رزوان بھائی کے بھی پاس چانس ہے کہ وہ انگلینڈ والی سیریز میں ہائیسٹ نمبر اوپر ففٹیز کی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر آ سکتے ہیں روحید شرمہ کو پیچھے چھوڑ کر اچھا یہ جو ان چاروں کے بیچ میں ریس ہے نا ففٹی پلس کورس کی کر لیں یا نمبر اوپ ففٹیز کی کر لیں یہ اصل مزہ دے گی آپ کو ورلڈ کپ میں جا کر کیونکہ ورلڈ ٹونٹی میں تو یہ سارے کھیل رہے ہوں گے زیادی سی بات ہے نا رزوان بھی ہوگا بابر بھی ہوگا روحید شرمہ بھی ہوگے تو تب آپ کو تب یہ جو ہیں نا آکڑے یا یہ جو نمبرز ہیں یا یہ جو سٹیٹس ہیں یہ پھر اور اوپر نیچے ہوں گے روحید کولی کی بلے سے بھی رنز نکلیں گے کتنی نمبر آف ففٹیز بنتی ہیں آئی ریلی ڈونٹ نو سیم کیس ہوگا بابر کا روحید شرمہ کا محمد رزوان کا تو یہ اوپر نیچے ہوگی ہے تب بھی رنگیں لیکن فلال موسٹ ففٹی پلس سکورز کی جو لیڈ ہے وہ بابر آزم کے نام پر ہے اور بابر آزم نے ایک اور ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کا ریکرڈ اپنے نام کیا اور سب سے جو مزے کی بات ہے نا مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اس فورمیٹ میں بابر آزم ڈومینیٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس فورمیٹ کا پلیئر ہے ہی نہیں زبردست آپ کو شوگل بتاؤں ابھی بھی کہا جاتا ہے ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ بابر آزم is not a T20 انٹرنیشنل یا T20 فورمیٹ پلیئر وہ کہتے ہیں کہ بھائی سب ODI میں بہترین ہے تیسٹ کرکٹ میں ٹھیک ہے T20 اس کے بس کا روگ نہیں ہے حالانکہ بابر آزم نے ریسنٹ ہی وہ جو ان کو تانہ مارا جاتا تھا ٹھیک ہے بابر آزم رن گتار تھا سٹرائک ریٹ اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن بابر آزم کو جو تانہ مارنا شروع کیا گیا سٹرائک ریٹس کا تو بابر آزم نے وہ بھی کافی جیسے کہتے ہیں ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے اب آپ دیکھ لیں بابر آزم کے نیوزی لینڈ کی جو سیریز ہوئی تھی جب ہم نیوزی لینڈ کی ہیں آفٹر آسٹریلیا کے ٹور اس سے آنورز ابھی تک بابر آزم کے سٹرائک ریٹس جو ہیں وہ بہترین چل رہے ہیں 140 150 160 پلس 180 کا تو یہ نبیڑا ہے سٹرائک ریٹ اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آئرلینڈ کوئی جسے کہتے ہیں بلکل ہی پھوکی ٹیم ہے آپ کو پہلا ٹی ٹونٹی میچ انہوں نے ٹھیک تھا قسم بد ہویا ہے پہلا پہلا ٹی ٹونٹی میچ آپ ہا رہے ہیں دوسرا پھر آپ جیتے اور تیسرا آپ نے تیسرا آپ نے ڈومینٹ کیا ہے وہ نظر آیا ہے دوسرا بھی کنونسنگ نہیں تھا کیونکہ فکر کا کیاڈ ڈروپ ہو گیا رزوان کا کیاڈ ڈروپ ہو گیا انہی دونوں نے آپ کو سکور کر کے دیا تھا انہی دونوں کی جو 100 پلس کی پارٹنرشپ تھی وہ آپ کو میچ میں واپس لے کر آئی تھی تو وہ تو اتنی کنونسنگ نہیں تھی یہ تیسری کنونسنگ من ہے اس میں بھی ایک ایکس فیکٹر ماشاءاللہ سے ہماری طرف تھے ان کے بارے مہران ہوں لوگ بھے کیسے کر لیتی ہو ڈیفینڈ حسن علی کو نکلاو 2017 سے بھائی 2017 کو گزرے بھے 7 سال ہو گئے 2017 میں اگر تمہارا بچہ پیدا ہو گا تھا 7 سال کا تو وہ ہو چکا ہو گا اسی کی شرم کھا لو قدھ کھاٹی کی اس کی 2017 کی پرفارمس کو لے کر ساری عمر بیٹھے رہو گے کیا اب یہ 3 عوروں میں 40 کھائے ہیں اس نے 3 عوروں میں 40-42 کھائے ہیں آئرلینڈ سے یہ ٹا چڑ گیا ویسٹ انڈینز کے آل راؤنڈرز کے وہ شائے ہوپ اور وہ باقی جتنے بھی ہیں وہ نکلس پورن اور وہ روبمن اور وہ سارے سوچو اس کا کیا حال کریں گے آسٹریلینز کیا کریں گے انڈینز کیا کریں گے اس کا تھوڑا اسی صاحب سے بھی سوچ لیا کرو نا بابر آزم کی کپتانی کی اوپر تھوڑے سے مجھے اترازات ہیں ان کے ڈینز کو لے کر کیونکہ حسن علی کو تو آپ نے کسی اور کانٹیکس میں ایڈجیسٹ کیا تھا اب وہ آپ اس کو کھلا بھی رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بابر بھائی قسم سے آپ وہ پھر میم وہی کہ بابزی تک کینگ والی میم نہ سچی ثابت کر دینا کینگ یو آر لکنگ ویری بیوٹیفل وہ میم دیکھی ہے وہ ویڈیو والی دیکھنا سوشل میڈیا پہ کہیں نا کہیں پڑھی ہوگی یہ وہ والا چکر نہ ہو پھر وہ والا چکر ہوا نا بابر بھائی بھائی ہمیں مافی ہے پھر وہ کام نہ کرنا باقی بیسٹ پیشز ٹو بابر آزم انگلینڈ کی سیریز اب سٹارٹ ہوگی اصل پتہ بابو اس سیریز میں لگے گا یہ تو چار میچز ہیں نا انگلینڈ کی اگینسٹ کیونکہ وہ آئی پیل کھیل کے آئے ہیں پریکٹس شکٹس ان کی سیٹ ہے بیٹے مٹے شکٹے تھیں جو بھی تھا لیکن کھیل کر تو آئے ہیں بلے شلے ان کے سیدھے ہیں فرمیں ان کے سیدھے ہوئے میں ہیں آپ کا بالنگ تو تھوڑی ذرا بہتر نظر آئی ہے بیٹنگ گا مجھے کچھ ڈاؤٹی پڑا ہوئے ہیں بٹ خیر چلو دیکھتے ہیں نورملی ہم انگلینڈ میں بہتر ہی کھیلتے ہیں تو فنگرز گروسٹ والا سین ہے دعائیں کرو مسلے نکال لو اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ